بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگوں کے خمیر میں ہی زلالت گندی ہوئی ہوتی ہے اسے لوگوں کے لیے عورت بس تفریح کا ایک سامان ہوتی ہے ان کے ہاں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی وہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا بھی نہیں چونکتے ان کا دل کسی کی بہن بیٹی کو دیکھتے ہوئے نہیں کامتا کیونکہ ان کی اپنی بہن بیٹیاں بھی ان کی اسی بغیرتی کی بیند چڑھ جکی ہوتی ہیں زیرے نظر ویڈیو بھی ایسے ہی ایک بدبخت کی ہے رکشے کے پاس کھڑے اس خبیص نے رکشے میں بیٹھتی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا تو اس کے اندر کا وحشی جاگ اٹھا اس نے فوراں سے اپنا نمبر ایک پرچی پر لکھ کر رکشے میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے قریب آ کر اس کی طرف پھینکنا چاہا لیکن پرچی رکشے کے ساتھ لگ کر زمین پر آگری رکشہ ڈرائیور نے اسے فوراں دیکھ لیا پھر کیا تھا پورے بازار میں یہ آگے آگے اور رکشہ ڈرائیور پیچھے پیچھے اتنی زلالت کے بعد بھی ایسے لوگ کم ہی صدرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تعدیبی سزاؤں کا حکم دیا گیا ہے آپ ایسے بدبختوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا